اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں کہ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ چکن کڑاہی کے رسپی شیئر کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں کڑاہی لیں گے اس میں ایک کپ کوکنگ آئل ایڈ کریں گے ون کے جی ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اور تین سے چار منٹ ہم اسے فرائی کریں گے فلیم کو ہم نے میڈیم رکھا ہوا ہے میڈیم فلیم پر ہم نے چکن کڑاہی بنانی ہے تین سے چار منٹ فرائی کریں گے تقریباً اس کا کلر گوشت کا جب وائٹ ہونے لگے تو ہم اس میں دو ٹیبل سپون لحسن ادرہ کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اسے بھی ہم دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں تین درمیانے سائز کے ٹیماتر کی پیسٹ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم مسائلہ ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں زیرہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون لال میچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے اور چار سے پانچ عدد چھوٹی علائچی ایڈ کریں گے اگر علائچی پاورڈر ہے تو ہاف ٹی سپون آپے علائچی پاورڈر ڈالیں میں نے چار سے پانچ عدد آئلائچی کے دانیں نکال لیے تھے ون ٹی سپون حلدی اور ون ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس میں انتھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون گرم مسائلہ ایڈ کریں گے دو سے تین منٹ ہم اسی طرح چمچ چلاتے رہیں گے اور اسے کک کریں گے اس کے بعد ہم ڈھکن لگا کر اسے چھے سے سات منٹ تک پکائیں گے ڈھکن لگا کر ہم نے اسے تقریباً چھے سے سات منٹ تک پکانا ہے فلم ہم نے میڈیم رکھی ہوئی ہے اور چھے سات منٹ ہو چکے ہیں تقریباً ٹیمارٹر کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اور مسالوں کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور گھی بھی اوپر آ چکا ہے گھیہ لگ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے تقریباً دو کپ دہی ایڈ کریں گے دہی کو اچھی طرح پھینٹ لیں بھوٹکڑیاں بلکل نہیں ہونی چاہیے دہی ایک دم سے پلین ہونا چاہیے اور تین سے چار منٹ تک اسی طرح ہم چمچ چلا کر اسے کک کریں گے اس کے بعد ہم اسے دھام دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک دھام کر پکائیں گے فلم ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور دہی کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں گھی بلکل الگ ہو چکا ہے اور چکن کڑا ہی ہماری تیار ہے بہت ہی آسانے سے بنانا اگر آپ کے گھر گیسٹ آ چکے ہیں تو جلدی سے آپ اسے بنائیں اور جلدی سے تیار ہو جاتی ہے بہت ہی مزیدار اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند ہے تو پلیز ہمیں لائک کریں شیئر کریں کامیٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ